انہوں نے جو بجٹ ڈاکمنٹس بنائے جتنی پروجیکشنز کی اس میں پچیس فیصد دکھایا اور پروینشل گورنمنٹس کے ساتھ جو کارڈینیٹ کرنا چاہیے تھا اس کو تو کیا چونکہ یہ فگرس حد نے اپنے اندر بیلٹنگ کرنے ہوتے ہیں پچیس فیصد پہ کیا اور اچانک اس کو پچاس فیصد پہ کیا چون جی اچانک چون کر دیا اب میری بات سنے نا اس کا جو ان کے بجٹ ڈاکمنٹس ہیں اس کے اندر بھی پرویجننگ نہیں ہوئی ہے یہ ایک اور ثبوت ہے جو ندیم بات کر رہے تھے کہ ان کے نمبرز جو ہیں وہ سارے فکٹیشیس ہیں جو ریالیٹی کو ریپریزنٹ نہیں کرتے اور آپ دیکھیں گے کہ سال کے اندر میں یہ ایک بار پھر انجن کو ٹھیک کرنے کی بجائے اپنا پائلٹ تبدیل کر لیں یہ میمور اپ پارلیمیٹس کی بھی سیلیز بڑی ہیں ہمیں اس کا پتہ لیم پچیس فیصد سے چھلانگ لگائی سڈنلی کیابینٹ میں پچاس فیصد مجھے نہیں معلوم کہ یہ پچیس پہلے تھی لیکن پچاس جو مطالبہ آ رہا تھا وہ تو یہی آ رہا تھا کہ اب ہنڈرڈ پرسنٹ تنخائیں بڑھائیں لیکن بہرال پچاس فیصد پہ کیا اور پچاس فیصد کا جو امپیکٹ ہے وہ صرف چالیس عرب روپے ہے اور اگر چالیس عرب روپے ایڈیشن سے جو انفلیشنری پریشورز پیدا ہوں گے انفلیشن نکھے انفلیشن نکھے وہ نمبرز جو ہیں وہ تو سارے پیش کی ہیں پچیس فیصد کے لفے پہلے چالیس عرب سے چار سو سکول بنتے ہیں پاکستان اس سے ایک اور بھی چیز ہوگی نا جو پرائیوٹ کورپریشنز ہیں جو پرائیوٹ کمپنیز ہیں ان کو بھی تنخائیں بڑھانی پڑیں گی وہ تو ایک علیدہ چیز ہے کہ تنخائیں جو مہنگائی انہوں نے جتنی کر دی ہے اب تو سو فیصد بھی آپ بڑھائیں تو کم اس سے نظر آئے گا انفلیشنری پریشر مستقل چل رہا ہے اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے یہ پورے گلوبل لیول کا مسئلہ ہے بہت اہم بات یہ ہے وقت بلکل ختم ہوگی ہے فوزیہ آپ کا بہت چکریہ ہے اور ندیم ملک صاحب آپ کا بہت چکریہ ہے ناظرین ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے بجٹ کی جو پیچھید گیاں ہیں وہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے اس حکومت کے لیے پاکستان میں بجٹ میکنگ وہ ایک انتہائی مشکل کام ہے جو یہاں پر مین کرسزم ہے وہ یہ کہ اس بجٹ سے جو ہوتفل انڈیکیٹرز ہونے چاہیے تھے اس بجٹ میں جو ایک پوزیٹیو انڈیکیٹرز ہونے چاہیے تھے فیوچر کے لیے تاکہ پاکستانی ایک آنمی ریجنریٹ کر سکتی وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے دیکھتے رہیے بہتر سے بہتر تجزیہ کے لیے دنیا ترے بہت شکریہ